اسلام علیکم دوستو میں شاہدہ پرمین حاضر ہوں گے کورنے ریسپی کے ساتھ فرنس آج ہم بنائیں گے بہتی تیسٹی بہتی یمی شاہی پیس یا شاہی ٹکڑے آپ اسے جو بھی کہہ سکتے ہیں تو فرنس جو گھر میں ہمارے ہمیشہ سامان موجود رہتا ہے بس اسی سے میں نے اسے بہتی کم انگریڈینس میں بنایا ہے تو آپ بھی اس کا مزا لے سکتے ہیں سہری میں یا افتار کے وقت آپ اسے ٹائے کر سکتے ہیں آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا تو چلیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے اور تو آپ اسے پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئکن کو بھی پریس کر دیجئے گا کہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیپکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں شائی ٹکرے بنانے کے لیے یہاں پر میں نے چار پیس براؤن بریڈ لی ہے اور اسے میں نے ٹرینگل شیف میں کٹ لیا ہے تو آپ اس کی جگہ وائٹ بریڈ بھی لے سکتے ہیں اور اپنے من پسند شیف میں سے کٹ سکتے ہیں اور یہاں پر اسی کے ساتھ میں نے یہ توا گیس پر رکھ دیا ہے اور ہم بریڈ کے پیسے کو شیلو فرائی کریں گے کہ آپ چاہیں تو اسے ڈی فرائی بھی کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر شیلو فرائی کیا ہے تو یہاں پر میں نے ایک چمچ گھیس میں ڈ کیا ہے اور یہ جو ٹرینگل شیف میں میں نے بریڈ کو کٹ کے رکھا تھا اسے ہم اس طوے پر رکھ دیں گے اور اسے دونوں طرف سے اچھے سے الیٹ پلچ کر کے کرسپی ہونے تک کہ سیک لیں گے تو یہاں پر میں نے دونوں طرف سے الیٹ پلچ کر کے اسے کرسپی سا سیک لیا ہے اور اسی طرح سے ہم نے برٹ کے سبھی پیسز سیکھ لیے ہیں یہ دیکھیں سارے پیسز سیکھ لیے ہیں تو یہاں پر میں نے یہ بھگونا گیس پر رکھ دیا ہے اور اس میں میں نے ون فولد کپ چینی ایڈ کیا ہے تو یہاں پر ہم اس کا ایک شگر صرف تیار کر لیتے ہیں شاہی ٹکرے کا اور جس کپ سے میں نے چینی اس میں ایڈ کی تھی اسی کپ سے میں نے پانی ایڈ کیا تو پانی کو بھی میں نے ون فولد کپ بھی ایڈ کیا ہے اور ساتھی میں میں نے ایک الائچی اس میں ڈالی ہے اور تین سے چار پنچ میں نے اس میں اور ریڈ فوڈ کلر ایڈ کیا ہے تو یہاں پر ہم کوئی تار والی چاشنی فرنٹس ہمیں نہیں بنانی ہے بس اسے ایسے ہی ایک شگر سرپ تیار کرنا ہے جو کہ ہمیں بریڈ کے پیسے پر ڈالنا ہے اور یہاں پر ہمارا شگر سرپ بن کے کافی اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے اور یہ جو بریڈ کے پیس میں نے سیکھ کے رکھے تھے گھی میں تو اسے میں نے اس میں ڈیپ کر دیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور اسی طرح سے ہم سارے پیسے کو ایسے ہی ڈیپ کرنے کے بعد میں نے یہاں پر اسے ایک پلیٹ میں شفٹ کر دیا ہے اور اب ہم اس کی گارنیشنگ کریں گے تو یہاں پر فرنٹس میں نے فریش ملائی لی ہے جو دودھ پر پڑ جاتی ہے تو اس کو تھوڑا سا ملائی کو میں نے چمہ سے پھیٹ لیا ہے اور اسے میں نے اس بریڈ پر ایڈ کیا ہے اور آپ چاہیں تو اسے اس کے بھی کر سکتے ہیں آپ ملائی کو نہ ایڈ کریں آپ کریم ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر آپ بینا ملائی یا کریم کے بھی آپ تھوڑے سے ڈائی فوٹ ایڈ کر کے آپ اسے شائبیز کو تیار کر سکتے ہیں تو یہاں پر سبی پیسے پر میں نے ملائی ایڈ کر دیا اور اسے میں نے پیستے اور چلونجی سے گارنیش کیا ہے اور اسی کے ساتھ میں نے اسے میں سفید تل بھی ایڈ کیا ہے تو میں نے گارنشنگ کے لیے سفید تل ایڈ کیا ہے آپ اسے اس کے بھی کر سکتے ہیں تو آپ اپنی مند پسند چیزوں سے آپ اسے شائبیز کو گارنش کر سکتے ہیں اور آپ ربڑی والے بھی شائبیز بنا سکتے ہیں اس کی ربڑی بنانی ہوتی تو اس کا ویڈیو میں پہلے ہی فرنس اپلوڈ کر چکی ہوں آپ ڈسکرپشن میں جا کے دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے سیمپل طرح کے شائبیز تیار کیے ہیں بلکل گھر میں جو سامان ہمارے ہمیشہ اویلیویل رہتے ہیں بس اسی سے میں نے اسے بنایا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے شائبیز بن کے بہت اچھی طرح سے تیار ہو چکے ہیں آپ اسے افتار کے وقت یا سہری میں بھی اس کا مزہ لے سکتے ہیں تو فرنس ریسپی پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا بلکل بھی نہ بھولئے گا سبسکرائب کرنا تو آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ ایک اور نئی ریسپی میں فیل سے ملوں گی تب تک کے لیے بھائے اللہ حافظ اسلام علیکم